ہیلو دوستو میں ڈاکٹر کیول آسودانی سینئر ویٹنیرین آپ کا دوست فارمر حضرات آج پھر ہم ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں بکریوں میں ایک بیماری ہوتی ہے بیٹرل بیماری ہم اس پر بات کریں گے بہتی دینجرس بہتی خطرنا بیماری جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس بیماری کا نام ہے انتھریکس برکی بولتے ہیں اور سندھی میں ہم اس کو تھکان بولتے ہیں تھکان سندھی زبان میں اس کو بولتے ہیں تھکان جانو رہے سے سدنلی مر جاتا ہے کہ پتہ نہیں سندھی میں عام طور پر کہتے ہیں کیونکہ جس ایرہ سے میں ہوں وہاں پہ یہ کامن ڈیزیز تھی اب تو ویکسین استعمال کر کر کے اس کو کافی اس پہ جو ہے اپنا اثر ہو گیا ہے کہ وہاں پہ ابھی بیماری اتنی نہیں پھیلتی تو ہم اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری گزارش نئے میرے یوٹیوبر نئے جو لوگ ہیں نئے دوست ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آہدہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ میرے ساتھ جڑے رہے آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف میں نے بات کی تھکان انتھریکس برکی یہ بکریوں میں اور بھیڑوں میں خطاناک بیماری ہے اور یہ گرام پازیٹو بیکٹریا کی وجہ سے ہوتی ہے اس فور فارم بیکٹریا ہوتے ہیں انتھرس بیسیلس کازیٹو جو بیکٹریا ہے اس کا انتھرس بیسیلس ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری فیلتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بیکٹریا اتنا ڈھیٹ رہے اتنا خطاناک ہے کہ سالوں تک اپنے آپ کو اس پور میں بند کر لیتا ہے اور سالوں تک زندہ رہتا ہے اس ایریا میں جہاں پہ یہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے کبھی بھی جب اس کو فیوربل سیزن ملتی ہے موسم ملتی ہے یہ جانوروں میں پہنچ جاتا ہے اب آتے ہیں سیمٹم پہ میں نے کبھی کہیں دیکھا ضرور ہے پر جب تک جہاں تک میری اپنی پریٹس ہے میں نے پڑا ہے اس میں سیمٹم تو ظاہر ہوتا ہی نہیں تب ہی تو اس کو بولتے ہیں تھکان تھکا مطلب جانور ایسے سدنلی اچھا بلا ہوگا کھا پی رہا ہے پتا چلا ایک اس نے بڑی کرائے کی رڈ سندھیم ہم کہتے ہیں اور آواز نکالی بڑھا اور مر گیا اس کا سیمٹم سے ظاہری نہیں ہوتا تو ہم سیمٹم سے بات کہاں پہ آئیں گے پہلی بات یہ ہے بکریوں میں یا بھیڑوں میں اس میں سیمٹم ظاہر نہیں ہوتا یہ ایک ٹپیکل بات ہے آپ رات کو جانو اور اچھے بھلے چھوڑ گئے صبح دیکھیں دو یا تین بھیڑی یا بکریہ مری پڑی ہے اب آپ پریشانت ہی ہے ہوا کیا اچھا ہونے کے بعد مرنے کے بعد اس میں ایک ٹپیکل سیمٹم اور ہے ٹپیکل جو چیز ہے کہ ان کے کسی بھی قدرتی سوراک جو ہیں نیچرل اوری فیسز ہم کہتے ہیں ناک ہو اپنا اینس ہو مو ہو کہیں سے بھی خون جو ہے وہ نکلے گا بلڑ جو ہے وہ کسی بھی مرنے کے بعد بلڑ آئے گا کسی بھی نیچرل سوراک سے جو نیچرل سوراک ہوتے ہیں جانور میں وہاں سے یہ سوراک سے کھون آئے گا جانور فول جائے گا اس کا بلکل اسے افارہ افارہ ٹائپ ہوگا اور اگر مارٹس ہوگا سخت جانور ہارڈ ہو جائے گا تو یہ ٹپیکل چیزیں ہیں جو پتا چلتا ہے کہ یہ فلا بیماری ہے انتریس بیماری ہے ڈاکٹر اس کا پوسٹ مارٹم نہیں کرتے اس کو کوشش کرتے اس کو حلال جانور کو مطلب پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے پوسٹ مارٹم کرنے کی وجہ سے بیماری اور زیادہ تیزی سے اس ایڈا میں فیل جاتی ہے تو پوسٹ مارٹم سے آوائیڈ کرنا چاہیے اگر بس میڈیکلی یا کچھ ضروری کیر کے بعد اگر پوسٹ مارٹم کیا جائے گا کنفرم کرنے کے لیے واقعی یہ انتریسز ہے تو اس کے لیے ٹپیکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو صرف آپ کا ویٹ کر سکتا ہے جو پروفیشنل بندہ ہے وہ ہی کر سکتا ہے خوشش کریں یہ جو چیزیں سمجھ میں آئیں کہ اس طرح کی بیماری ہے تو جانوروں بننے کے بعد بڑا خدا کھو دیں اس میں دفعن کر دیں اب آتے ہیں کہ بچے کیسے ہیں انتریسز میں جس ایڈیا سے میں نے اپنی ایڈیا میں کام کیا ہے مطلب میں ہزاروں جانوروں کا میں نے علاج بھی کیا ہے ویکسینیشن بھی کیا ہے میرا پرسنل یہ ایک ایکسپینس ہے اس بیماری میں تو اس سے بچا صرف جاتا ہے ویکسین ہے اس کا وائد حل جو ہے وہ ویکسین ہے یئلی ہوتی ہے سالیانی ویکسین ہوتی ہے انتریس کی ایزیلی اویلبل ہے ہمارے ایڈیا میں تو ہمارے جوب ہاسپیٹلز ہیں اور الائکے ہیں پورے پاکستان میں ایزیلی اویلبل ہے اگر فارمر لینا چاہے تو مل جائتی ہے انتریس ویکسین شروع میں ہمیشہ میں کہتا ہوں اویکسین کریں تو ایک کریں اس کے بعد پندرہ دن کے بعد بوسٹر ڈوز ضرور کریں پھر سال میں ایک دفعہ یہ بیماری بھی گرمیوں میں موسیلی آگسٹ اور رینی سیزن جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ اس کا پیرڈ میں یہ آتی ہے آگسٹ اور مارچ جو ہے اس کی سیزن ہے اور سال میں ایک دفعہ ایک دفعہ کی ویکسین اگر ہو جائے بڑے جانوں پر بھی ویڈیو بناوں گا ان میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے تھوڑے فرق کے ساتھ ویکسین جو ہے سب کی وہ ایک ہی ویکسین ہوتی ہے چاہے بھیڑ میں کریں بکریوں میں کریں چاہے آپ جو ہے بڑے جانوں میں کریں انتریس ویکسین وائد حل ہے اچھا اگر بیماری فیل گئی کسی ہرڈ میں کسی فلاک میں بیماری آ گئی تو اب کیا کریں جانوں تو درادر مر رہے ہیں بیماری کے دوران سوال یہ ہوتا ہے پوچھتے ہیں دوست فارمرز کہ بھئی بیماری آ گئی ہے اب ویکسین کریں یا نہیں کریں ہمیشہ بیماری کے دوران ویکسین کرنے کا ایک بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے بیماری کا انکیوبیشن پیرٹ جو ہے وہ تقریباً دس سے چودہ دن ہوتا ہے جانور میں بیماری موجود ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا بیکٹریہ موجود ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے جب اس کا ٹیم پیرٹ پورا ہو جاتا ہے جانور سرڈنلی اس کی موت ہو جاتی ہے تو ویکسین کریں گے کیا ہوگا جن میں دورانیا جانور میں چلہ ہوگا بیکٹریہ کا جیسے ہی ویکسین کریں گے بیماری اپیر ہو جائے گی جانور کی موت بھی ہو سکتی ہے یا اس میں ہائی فیور ہو سکتا ہے تیز بخار اور جانور جسے تڑپے گا اور مر جائے گا تو بہتر آپشن ہے اس کا بہتر آپشن میں نے خود ٹریٹ کیا ہے میرا اپنا ذاتی تجربہ میں بتا رہا ہوں کہ اکسی ٹیٹرا سائیکلن لانگ ایکٹنگ اکسی ٹیٹرا سائیکلن اکسی ٹیٹرا سائیکلن انجیشن کر دیا جائے دو انجیشن کر دیا جائیں ایک پھر ایک دن چھوڑ کے دوسری انشاءاللہ جو بھی آپ کے باقایا جانور ہوں گے وہ ٹھیک ٹھیک ہو جائیں گے اگر ان میں مسئلہ ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے آپ سات آٹھ دن کے بعد پھر ویکسین کر دیں اچھے بھلے جو جانور ہیں ان کو دوبارہ ویکسین کر دیں اس طرح جانور آپ کے بچ سکتے ہیں اگر ہرڈ میں بیماری آ گئی ہے یہ بہترین ٹپ ہے یہ میں نے اپنا تجربہ بتا دیا یہ ورلڈ وائٹ بیماری ہے ہمارے ایریا میں صرف نہیں ہے موسٹلی جو ہے پاڑ علاقوں میں ہوتی ہے خوش علاقوں میں ہوتی ہے زیادہ تر گھیم والے علاقوں میں کم ہوتی ہے پر کہیں بھی یہ بیماری کیونکہ میں نے بتایا یہ جراسی میں طرح ڈھیٹ ہے کہیں بھی آ جا سکتی ہے تو بہترین حل ہے کہ فارمرز جو بھیڑ پال ہیں جو بکری پال دوست ہیں وہ اس بیماری سے بچا کے لیے اپنا ویکسینیشن شیڈول ٹائٹ رکھیں سب بیماری کو ویکسینیشن کرائیں اور اس میں یہ انتھریکس ویکسین ضرور شامل کریں بڑی مہربانی پھر ملیں گے کسی اور بہتر ٹپک اور بہتر ویڈیو کے ساتھ